جناب علی محمد خان صاحب یہاں ضمیر بکتے ہیں یہاں اصول بکتے ہیں جناب کے یہاں ضرور بکتے ہیں یہاں سودہ ایمان ہوتا ہے سریعام ہوتا ہے سر بازار ہوتا ہے جنابی ڈپٹی سپیکر صاحب ہم اس وقت جس حیوان میں موجود ہیں اس کا کامی آئین سازی ہے ہم آئین ساز قانون ساز یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن اللہ تعالی نے آپ کی توجہ چاہیے مجھے اللہ تعالی نے پچیس کروڑ عوام کی طاقت اور اپنی برکت سے ہمیں استطاعت دی ہے کہ ہم اپنی ذات سے نکل کے اس سب زلالی پرچم اور اس بابا قوم کی فرمودات کی روشنی میں اس ملک کو ملک بنا سکیں جس کے لئے برسغیر پاک و ہند کی گلی گلی کوچے کوچے یہ نعرہ لگتا تھا کہ بٹھ کے رہے گا ہندوستان اور بند کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے جنابِ ڈیپٹی سپیکر صاحب آئین کی یہ کتابیں جو ہیں یہ پاکستان چلانے کے لیے ایک مقدس ڈاکیمنٹ ضرور ہے لیکن صرف ایک کتاب میں تبدیلی نہیں ہو سکتی وہ قرآن عظیم و شان ہے اس کیس چل رہا تھا میرے استاد محترم جو شہید ہو گئے لطیف آفریدی لالا جو پختونوں کی شان تھے اس بٹو ریفرنس کیس میں وہ ایمائیکس تھے اور میں ان کے ساتھ دوزار گیارہ ایسے سپریم کورٹ آتا تھا بٹو صاحب کے اس کیس میں میں ان کے ساتھ وہاں سپریم کورٹ میں آتا تھا ہمارے سامنے وہ کیس چلا لیکن پھر نہیں پورا ہو سکا لیکن میں اپریشیڈ کرتا ہوں آج کی سپریم کورٹ کو اور جج ساہبان کو منصور صاحب اور ان کے ساتھ جتنے ساتھی ان کے ججز ہیں کہ آج انصاف کرنے کی کوشش کی گئی پچاس سال بعد کے بٹو صاحب کا ریفرنس جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا کہ وہ فیصلہ غلط تھا لیکن میں تو اس وقت ایوان میں نہیں تھا میں تو اس ایوان سے بار تھا اور میں نے یہاں پکھڑے ہوکے موجودہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کے سامنے یہ بات رکھی کہ جب سابق وزیراعظم جناب امران خان صاحب پہ جانی حملہ وزیر آباد میں ہوا آپ کا سیاسی اختلاف ہوگا لیکن کیا آپ کا فرض نہیں تھا بطور وزیراعظم پاکستان کہ بہت ہو گیا لے غتری خان صاحب بٹو صاحب بنظیر صاحبہ اور بہت سے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اور وزیراعظم کو شہید نہیں ہونے دیں گے امران خان تو گولی کھا کے آپ نے کہا کہ اٹھارہ اکتوبر کو آپ کے کارکن بنظیر صاحبہ کی ٹرک پہ اوٹ گئے اور انہیں اور انہیں کوشش کی کہ اپنی لیڈر کو بچا سکیں ان لوگوں کا بھی پتا کریں جو بنظیر صاحبہ کو تربتہ ہوا چھوڑ کے کہیں اور نکل گئے لیکن اسی طرح جب وزیراعباد میں امران خان صاحب پہ حملہ ہوا ہمارے کارکن بھی لپکے اس کنٹینر کی طرف اور وہ مرد حر وہ مرد بہران جب باہر نکلا تو اس نے اسی طرح ہاتھ اٹھایا ہوا تھا بدن پہ گولیا کھا کے امران خان درہ نہیں تھا جوکہ نہیں تھا خون نکل رہا تھا بدن سے لیکن ہاتھ مقابلن تھا اسلام کے دشمنوں پاکستان کے دشمنوں کے خلاف آپ کے خلاف نہیں یہاں پہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اس نے کل فلسطین کے حوالے سے امران خان صاحب کے بارے میں بات کی جناب ایڈپٹی سپیکر صاحب وہ اس وقت ایوان کا حصہ نہیں تھے جب یہاں ہم نے دو ایسی کانفرنسز کی یہاں پہ شنگائی کوپریشن اور ارگنیزیشن کا اجلاس ہوا کامیاب ہوا یہ کامیابی صرف آپ کے نہیں ہماری بھی ہے یہ کامیابی ریاست ہے پاکستان حکومت پاکستان عوام پاکستان کی ہے اسی لیے ہم نے پندرہ اکتوبر کا اپنا اعتجاعت مؤخر کیا کہ کوئی یہ نہ کہے باہر کے آنے والے مہمان کہ یہ تو آپس میں مشتر کے گریبان ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا تعاون کریں گے لیکن ہم وہ بہان نہیں بھولے جناب جب صاحب ایک وزیر خارجہ بلاول صاحب جب وہ صرف پوزیشن میں تھے اور جب یہ صورتحال تھی اپوزیشن اور حکومت کے بیچ میں اور انہوں نے یہ بات کی ہمیں بڑا لوگ کہتے ہیں اسی اوپیاب اعتجاعت کی بات کرتے تھے بلاول صاحب اون ریکارڈ ہے جب ان نے کہا تھا کہ ہم اسی اوان میں بیٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں وہ اسی کیسے ہوتی ہے لیکن ہم نے سمجھا ہم نے اس کو درگزر کیا یا ہم نے اس کو نظر انداز کیا کہ جذبات میں ایک بات کی ہے ایک نوجوان لیڈر نے لیکن آج جب میرے سابق وزیر آزم میرے لیڈر پر بات ہوتی ہے اس کے فلسطین کاؤسی کمیٹمنٹ پر بات ہوتی ہے تو اسی اوان میں سابق وزیر آزم عمران خان نے یہاں پہ تقریر کرتے ہوئے جب امت مسلمہ کی لیڈرشپ یہاں پہ بیٹھ ہوئی تھی انہوں نے کہا امت مسلمہ کی مردہ لیڈرشپ کو کہا کہ آؤ کھڑے ہو جاؤ آؤ ایک اسلامیک بلوک بناتے ہیں فلسطین کے لیے کشمیر کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کہتے ہیں آپ جو آج سوال کرتے ہیں اور اس وقت آپ کہا تھے جب یہ آدمی جس کو آپ نے سوال چار سو ساڑھے چار سو دنوں سے جیل میں ڈالا ہے جس سے آپ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دیتے پورا نظام ایک شخص کی ایک سٹیٹمنٹ سے ڈرہا ہوا ہے پورا نظام ایک شخص کی طرف دیکھ رہے کہ عمران خان کیا کہے گا عمران خان نے جو کہنا تھا وہ سہونیوں نصرانیوں یہودیوں اور ان کے گھٹ چوڑ کے بیچ میں یونائٹیٹ نیشنز میں یہ ایک بات کی تھی اور ہم مقابلہ کریں گے اور یہ بات بنی گالا عمران خان صاحب کو مینجن آپ ڈیوٹی سپیکر صاحب دو عزار بائیس میں ریجیم چینج کے بات کی کہ خان صاحب یہ بات ٹھیک ہے کہ ازاد خارجہ پالیسی روس سے تعلقات اور ایبسولٹی ناٹ بڑی وجوہات ہیں آپ کے حکومت ختم کرنے کی لیکن میرے خیال میں سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے سہونیوں اسرائیل کے ذرخریدوں کے بیچ میں انیٹر نیشنز میں امت مسلمہ کو کھٹا کرنے اور یا کنابدو یا کناستائید امت نے ریاست کی بات کی تو اس وقت ان کے کان کھڑے ہوگے کہ اس آدمی کو ویسے ہی مثال بنانا ہے جب جب امت مسلمہ سے کوئی لیڈر کھڑا ہوتا ہے یہ آپ کی میرا آپ کا میرا مشترکہ درد ہے میرے بھائیوں اور بہنوں یہ آپ کا میرا مشترکہ درد ہے جب کبھی انمر سعداد کھڑا ہوا کرنر قذافی کھڑا ہوا صدام حسین جب پک امریکہ کے ساتھ تھا ٹھیک تھا لیکن جب کھڑا ہوا اس کو فارغ کر دیا قذافی کو فارغ کر دیا شاہ فیصل شہید نے جب تیل بند کیا عرب اسرائیل جنگ میں جب اس سے فلسطینیوں کا ساتھ دیا اس کو کس سے مروایا شہید کر دیا صدام حسین کو بڑی عید کے دن پانسی دن ہے ایک میسجتہ امت مسلمہ کو وہ زیاء الحق صاحب جو پاکستان کے لیے ایک کردار انہوں نے ادا کیا لیکن جب اس روس ٹوٹا اور اس کے بعد اس سعداد میں نے یہ کہا کہ اب ہم سنٹرلیشن میں اسلام کا پرچم لے رائیں گے اس کے بعد امریکہ نے کیا کہا کہ نہیں یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے تو انہوں نے نہیں چھوڑا چاہے سیاسی ہے چاہے غیر سیاسی ہے جس نے امت مسلمہ کی بات کی ہے اس کو مار کے چھوڑا بھٹو نے جب نیوکلر ایسٹس پہ کامپرمائز نہیں کیا اور رد قادعانیت پہ دس حد کر دیا اس نے خود کہا تھا مجھے پتہ ہے میں اپنے ڈیت وارنٹ پہ دس حد کر رہا ہوں تو انہوں نے نہیں چھوڑا ہوچ کے نہ کھل لو ہوچ کے نہ کھل لو جب بھی وقت کا کوئی لیڈر پیدا ہوگا امت مسلمہ میں چیلنج کرے گا جب جب ٹیپو سلطان پیدا ہوگا وہ کئی نہ کئی لیکن وہ خوش قسمت ہے اللہ نے اس کی زندگی دیکھی تھی ورنہ وزیر آباد میں ملک کے دشمن اسلام کے دشمن پاکستان کے دشمن اپنا کام کر گئے تھے تو میرے دوستو آپ آئین سازی کیجئے لیکن لوگوں کے سر اسے دپٹے چھین کے نہیں آپ آئین سازی کیجئے لیکن فیاض ہمارے امینے ہیں آپ کبھی بچے ہوں گے آپ کبھی بیٹے ہوں گے فیاض صاحب کے بیٹے کا اس کے بدن کا گوشت پلاسوں سے کھینچ گئے اس کی ماں کو اس کی چیخیں سنائے گئی اور کہا گیا اب بولو اپنے باپ کو اب بولو اپنے خوان کو کہ وہ اپنا ووٹ ہمیں دیتا ہے نہیں دیتا ترمیم کے حد میں دیتا ہے نہیں دیتا یہ کیسی آئینی ترامیم ہے جس میں ہمیں نے اس کو ہوا کرنا پڑ رہے یہ کیسی آئینی ترامیم ہے جس میں ساد اللہ بلوچ وہ کشمیر میں تو نہیں رہتا ہے مقبوض ہے کشمیر میں ساد اللہ بلوچ جو ہمینے ہیں ہمارے اس موزہ زیوان کا وہ فلسطین میں تو نہیں رہتا وہ غازہ کا بشندہ نہیں ہے وہ پاکستان کا اور پاکستان کے در پنجاب کا بشندہ ہے اس کی وائف اس کی بیٹی اور ان کی خوانہ کو اٹھا لیا گیا اور تھرٹ کیا گیا کہ آؤ ووٹ کرو ان ترامیم کے حق میں ورنہ آپ کے ساتھ یہ یہ اور یہ کیا جائے گا یہ آپ کی ترامیم ہے آپ سوال کرو بلاول صاحب سے میانواز شریف صاحب سے سوال کریں کہ کیا ہے یہ سب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے راج شاہب یہ کافی نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نہیں کر رہے ہو سکتا ہے آپ نہ کر رہے ہوں لیکن حکومت آپ کی ہے حکومت مسلم لیگ نون کی ہے صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے بڑا عجیب لگتا ہے بڑا عجیب لگتا ہے آئین بنانے والی جماعت جو اپنے آپ کو آئین بنانے دعوے دار کہتی ہے اور ووٹ کو عزت دو کی رمبردار مسلم لیگ نون آپ کے دور میں آئین کے ساتھ بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ یہ کھلوار ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں کیا آپ پاکستان کی تاریخ کے سامنے سرخروع ہوں گے آج جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہے آج جو جناب ایڈپڈی سپکر صاحب تو وہ جو کیجئے آج جو چیف جسٹس پاکستان پہ حملہ ہے یہ تو وہی چیف جسٹس کی کرسی ہے بڑا شہید بی بی کی بات کرتے ہیں صرف قربانیوں کو ہم نے کیش نہیں کرنا ان کے قربانیوں کا جو ماخذ ہے اس کا جو آصل ہے اس پہ عمل کرنا ہے شہید بی بن بنی شہادت سے پہلے کہا تھا اپنے چیف جسٹس کے گھر پہ پاکستان کا جنرل ہے رہوں گی میاں صاحب خود نکلے تھے لانگ مارچ کیا تھا چیف جسٹس صاحب کے لیے اور سپریم کورٹ کے لیے قاضی حسین احمد صاحب نے قربانی دی اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے جیل کٹی آزاد سپریم کورٹ کے لیے تو جناب ڈپٹی سپیکر صاحب جب اتنی قربانیوں سے ہم نے اپنے سپریم کورٹ کا مضبوط کیا چیف جسٹس کو توانا کیا اس کی کرسی کو تگڑا کیا آپ پھر کیوں اپنی باطر سے پیچھے اٹ رہے ہیں آپ کیوں پھر سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں یا اپنا کندہ دے رہے ہیں صدر ایک ہوتا ہے وزیراعظم ایک ہوتا ہے آرمی چیف ایک ہوتا ہے تو پھر چیف جسٹس دو کیوں آپ کو ایسی سپریم کورٹ کیوں چاہیے جو آپ کے سامنے لیٹ چاہے آپ کو ایسے قاضی خوزات کیوں چاہیے جو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو آپ اپنی آئینی ترامیم تو پڑھئے میں خود اس پارلیمنٹری کمیڈی کا ممبر ہوں دوہزار اٹھارہ سے ممبر ہوں اس میں آٹھ ممبران ہیں چار حکومت کے چار اپوزیشن کے جب آپ نے جناب ڈیوٹی سپیکر صاحب جب آپ نے یہ قانون سازی کی کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی اون ججز میں آپ حکومت اور اپوزیشن کی تعداد میں فرق ڈال کے حکومت کی تعداد بڑھا رہے ہیں تو آپ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں جو حکومتی ممبران ہوں گے وہ اپنی حکومت کی لانٹو کریں گے آپ بیسیکلی چیف جسٹس کو بلکہ وزیراعظم چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کے آگے سب سروینٹ کر رہے ہیں اگر وزیراعظم پاکستان چیف جسٹس کو نومنیٹ کرے گا تو اسلام کا کونسٹ ہے قاضی علیہ السلطان قاضی سلطان کے اوپر طاقتور ہوتا ہے وہ ایک کسی سے پوچھ سکتا ہے جب آپ اس کے طریقہ انتخاب کو چینج کر رہے ہیں آپ بیسیکلی کونسٹیوشن کے گرنڈوں کو چھر رہے ہیں بنیادوں کو چھر رہے ہیں ہمارا عین پاکستان سپریشن آف پارز کے کونسٹ پر مستعمل ہے آزاد عدلیہ آزاد مخننہ اور آزاد انتظامیہ لیکن جب آپ نے انہائیس بیلنس چھر دیا تو آج تو آپ کو اپنی مرضی کا کوئی چیف جسٹس مل جائے گا لیکن کل کو پھر کوئی اور مولی بھی مشتاق گدر سے پیدا ہو کے کسی اور بھوٹو کو ٹانگے گا کیا آپ تاریخ میں جو آپ دے سکو گے کیا آپ سخرو ہو سکو گے جو آپ سپریم کورٹ کو حکومت وقت کی باؤں کی جوتی بنانا چاہ رہے ہیں میرے دوستو میرے بھائیو ہمارے دین کا کنسٹ ہے قاضی سوال کرتا ہے اس کے پاس اختیار ہے 184.30 موٹو اس پہ حملہ ہے کیوں حملہ ہے کیونکہ آٹھ فروری کی ایڈیکشن میں جو ڈاکہ پڑا اس پہ ہماری پیٹیشن سپریم کورٹ میں موجود ہے اور اس کو 184.30 کے حد چیف جسٹس جو بھی آتا ہے اٹھا سکتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی نیا چیف جسٹس آتا ہے اس کے آنے سے پہلے یہ اختیار لے لو اور چیف جسٹس کے اپوائنٹ کے اختیار چیف جسٹس اور پاکستان کا وزیراعظم پاکستان کو دے لو اور ساتھ میں آئینی کوٹ کون سی آئینی کوٹ کس لیا آئینی کوٹ کس طرح کی آئینی کوٹ آپ مجھے بتائیے 2008 سے 2013 تک عاصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان نہیں تھے راجہ صاحب جب بکفتگو فرمارتے سابق وزیراعظم آپ وزیراعظم نہیں تھے اس کے بعد میاں صاحب 13 سے 18 تک وزیراعظم نہیں تھے بیش میں شاید خاکان صاحب آگے اور اس کے بعد 16 مہین پراہ پر کھٹے تھے شہباز شریف صاحب وزیراعظم بلاول صاحب ان کے ساتھ وزیراعظم تک تو آپ کو آئینی ترامیم کا دورہ نہیں پڑا تب تو آپ کو بینظیر بھٹس صاحبہ سے اپنی کمیٹمنٹ یاد نہیں آئی تب تو آپ کو بھٹس صاحب کی قربانی یاد نہیں آئی کہ جج نے ان کے ساتھ کیا کیا اور جس جج نے آپ کو انصاف دیا اتنے تو محسن کشنا بنے اتنی تو رواداری اتنی تو حیارک ہیں کہ جو شخص پچاس سال بعد آپ کو انصاف دے گیا آپ اس کے انصاف سے اتنا ڈرتے ہیں کیوں آپ کو اپنی مرضی کا انصاف چاہیے پچاس سال بعد اگر بھٹس کو انصاف مل گیا تو پچھلے سال کا انصاف نہیں ہونا چاہیے اور یہ کس نے کہا ہے کہ جو آ رہا ہے وہ کسی کو انصاف دے گا انصاف تو رب کریم دے گا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں خدارہ خدارہ آپ آئینی ترامیم لائیے ہم اس کے لئے بات کرنے کے لئے تیار ہے لیکن اس ایوان میں لائیے اندھیر کمروں میں نہیں کسی کی مرضی منشاہ پہ نہیں رات کے ایک دو بھجے جب اس حکومت کا برعنام لوہ منسٹر میڈیا کے سامنے یہ کہتا ہے کہ مجھے تو مساویدہ مل گیا آپ مجھے بتائیو مساویدہ آگر صاحب مساویدہ کہاں سے آیا میری معلومات کے مطابق میں بھی ایک چھوٹا موٹا منسٹر رہا ہوں اس حکومتوں میں میری معلومات کے مطابق لوہ منسٹر جب قانون بناتا ہے وہ کیبینٹ کی اپروول سے وزریعظم کی منشاہ سے اس کی لوہ ڈیویجن بناتی ہے لوہ منسٹر کو کبھی یہ نہیں کہنا پڑتا کہ مجھے مساویدہ مل گیا کہاں سے ملا مساویدہ کس نے بنایا مساویدہ کس نے بھیجا مساویدہ کس لیے بھیجا مساویدہ میں پیپلز پارٹی پر میرا بڑا سوال ہے کیونکہ جس سے توقع ہوتی اسی سے سوال ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ہم نے آئینے پاکستان بنایا بلاول صاحب آج نہیں ہے ورنہ میں محترم بلاول صاحب سے پوچھتا کہ اور تو کوئی کرے تو کرے آپ کی جماعت بٹو صاحب کی جماعت کیسے آرٹیکلیٹ میں چینج کر سکتی ہے فنڈمنٹل رائٹس کو کیسے آپ چینج کر سکتے ہیں ملٹری کوٹس کے حق میں کیسے آپ بات کر سکتے ہیں بنیادی انسانی حقوق میں آپ چینج کیسے کر سکتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں قرآن میں اللہ فرماتے اور مومنین کو جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اس میں شورا کرتے ہیں یہ شورا شورا کو شورایت کا اختیار دو جو اختیار نہیں دے رہا چینج میں اختیار یہاں چیزیں لاؤ یہاں فیصلہ کرو یہاں فیصلہ کرو گے ہم وہ مصورہ عمران خان کے سامنے لے کے رکھ دیں گے کہ خان صاحب یہ کئی سے آیا نہیں ہے ڈکٹیٹ نہیں ہوا یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہے یہ آپ کو ملٹری کوٹ کے حوالے کرنے کے لیے نہیں ہے یہ پاکستان میں انصاف کے لیے ہے آئیں ان کو بہتر کرنے کے لیے ہم ان کو خیل کریں گے وہ بھی انصاف کے نام پہ جماعت بنائے بیٹھا ہے لیکن آج اگر یہاں پہ اس حیوان میں آپ ایسے قوانین پاس کرنے جس کے لیے کل آپ تاریخ کے سامنے شرمسار ہوں گے کہ آپ بھول گئے ایک مطلق نالان نے آپ ہی کے لیڈر کو ہتکنیا پڑھنا کے ملٹ سے بار دربدر کیا میرا لیڈر دربدر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کھڑا ہے وہ ٹیل نہیں لے رہا وہ کہتا ہے میں کھڑا ہوں میں نہیں جاؤں گا ملٹ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا لیکن کچھ لوگوں کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے کچھ گئے ہیں میں برا نہیں کہتا ماضی میں بہت سے لیڈرشپ جلاوطن بھی ہوئی ہے لیکن جو آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ وہی گڑھا پھر کھوڑ رہے ہو یاد رکھنا جو بوتے ہو وہ کھا وہ کٹو گے خان صاحب کو ٹاگنے کے لیے ان کو ملٹ ریکوڈ کے حوالے کرنے کے لیے کسی کی خواہشات پوری کر رہے ہیں یہ آئینی طرح میم جس طریقے سے پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اخوا کر کے اب ڈک کر کے خواتین کو اٹھا کے صرف شریعہ رافریدی کی وائف اور ان کی بیٹیاں ان کو اٹھانا کافی نہیں تھا جو آپ نے وہ سلسل آج بھی رکھا اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو میں بسد اعترام کروں گا ہوں گا جناب ڈپٹی سفیکر صاحب کہ یہ آئینی طرح میم نہیں یہ غیر آئینی طرح میم ہے یہ غیر آئینی طرح میم ہے آپ کھڑے ہو جائیں اور ڈیمانڈ کریں کیا وہ بات کرتے ہیں لیکن یا ان سے بات کر لو یا ان سے لڑ لو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دن کی روشنی میں سپیشل کمیٹی بیٹھے وہ عمر یوب سبزادہ حامد رضا بریسٹر گوھر یا عمر ڈوگر سے بات کریں اور رات کی تاریخی میں آپ ہماری ماں بینیں اٹھا لیں یاد رکھنا یاد رکھنا عزت سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے عزت پہ حرف آئے گی تو پھر آئین قانون پیچھ رہ جائے گا اس ملک میں بہت برا حال خدا نخازتہ ہو جائے گا آپ دیکھ لیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں فارٹر ٹرائبل بیلٹ میں کیا ہو رہا ہے پسٹون کیا بات کریں بلوچ کیا بات کریں اس وقت صرف طریق انصاف یہ بڑی جماعتیں خاص کر پی ٹی آئی کشمیر میں ہے جی بی میں ہے سندھ میں ہے کراچی میں ہے بلوچستان میں ہے پنجاب میں ہے اسلام آباد میں ہے اور خیبر بختون خواہ میں ہماری جماعتیں بڑی وفاقی جماعتیں علاقائی تاثر سب کو بڑھنے نہیں دیتی بلوچ پنجابی سندھی پتھان کے نام پہ سیاست کرنے نہیں دیتی یہ جماعتیں اندسٹر کی امتیع سے اوپر اٹھ کے پاکستانیات اور جناع کے نام پہ سیاست کرتی ہیں جب آپ ان بڑی جماعتوں کو کمزور کروگے ان کو لوگوں کو اٹھاؤگے ان کو مار ہوگے ان کو بیزت کروگے آپ اس ملکوں لوگوں ان خطرناک افریتوں کے ہاتھ میں آپ دکھیل دوگے جو بلوچستان میں ہمارے فوج کو نہیں چھوڑ رہے جو خیبر پختون خواہ میں ہماری افسی کو نہیں چھوڑ رہے جو ہمارے مزدوروں کو نہیں چھوڑ رہے دکھیل میں جو ہوا بلوچستان میں بیس مزدوروں کا کیا خصور تھا پنجابی مزدور کا کیا خصور ہے پسٹون کا کیا خصور ہے جو مزدوروں کیلئے باہر گیا ہے اور اس کی گھر کی عزت تاہج ہو رہی ہے ٹرائبل بلٹ میں یا بلوچ کا کیا خصور ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آج ہم یہاں ملکے بیٹھیں آپ انتائینی ترامیم کو اس حیوان میں لائیں اس پہ مہینہ دو مہینے بیعث کریں ہم انشاءاللہ اس کو وہ انسانی حقوق کا تحفظ بھی ہوگا اس میں سیویلین سپریمیسی بھی ہوگی لیکن اس میں آزاد جوڈیشری بھی ہوگی اور یہ فوج بھی ہماری ہماری دشمنہ نہیں ہے ایک دن اگر فوج نہ ہو یہ ملک نہیں رہ سکتا لیکن فوج جب سیاست میں آتی ہے وہاں پھر قیدیعظم کی کا فرمان کا روک ہے جو سٹاف کالیج کوٹ ہم نے کہا تھا کہ پولیسی is the domain of civilians and you are supposed آپ نے implement کرنا ہے you are supposed to implement the orders the policies of the federal government of the civilians policy ہم نے بنانی ہے ملکہ پاکستان کو مضبوط کرنا ہے لیکن اگر یہ نہیں کرو گے اگر ہوا کاری جاری رہے گی abduction جاری رہے گی disappearance جاری رہے گی آج یہ پورے عوام میں پیچھے دیکھ لیں آپ تو بیٹھیں یہ میرے پیچھے پورا عوام خالی ہے آج جنابِ deputy speaker صاحب دیشت گرد کھلے پھر رہے قاتل کھلے پھر رہے ڈاکو کھلے پھر رہے لیکن امینیز اپنی جان بچاتے پھر رہے یہ کرسیوں پہ آپ کے بھائی بہن بیٹھا کرتے تھے اور پھر آئیں گے انشاءاللہ لیکن آپ سوال تو کیجئے یہ کیا وجوہات ہیں اگر آئینی ترامی میں اتنی اچھی ہیں پاکستان کی لئے بہتر ہیں تو ان کو اقوال کیوں کرنا پڑ رہے ہیں ان کے زمیر کیوں خریدنے پڑ رہے ہیں ان کے بیٹیاں کو کیوں نوچا جا رہا ہے یہ آپ یہ آپ کسی کے بدن کے گوشت کو نہیں نوچ رہے آپ سیاست کے اس مردہ ضمیر بدن کو مزید تاریخ کر رہے ہیں آپ مت نوچنے دو سیاست کے اس چرے کو مزید جتنا نوچ چکے وہ کافی ہے اور شادہ دیں مت دینے دو اور پاکستان کو تباہ مت ہونے دو آخری بات اے چاند یہاں نہ نکلا کر یہاں الٹی گنگا بیٹی ہے اے چاند یہاں نہ نکلا کر یا الٹی گنگا بیٹی ہے اس دیس میں امدے حاکم ہیں نہ درتے ہیں نہ نادم ہیں نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں ہاں ہے اس دیس میں کاروبار بہت ہاں اس دیس میں ہے کاروبار بہت اس دیس میں گردے بکتے ہیں کچھ لوگ ہیں علی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے اے چاند یہاں نکلا کر لیکن ہم مایوس نہیں ہیں ہم اپنے علیہ پر ہمیں یقین ہے ہمیں یقین ہے جس قوم نے ہم نے بھیجا ہے ہمیں بڑی طاقت ہے ہمیں بڑی جستجو ہے ہمیں بڑا حسنہ ہے انشاءاللہ عمران خان نکلے گا آئے گا اور جمعہ نے بات کی تھی عوام کی طاقت سے اس کرسی پہ ایک بار پھر بیٹھے گا لیکن وہ تب ہوگا اور پاکستان میں جمہوریت تب مضبوط ہوگی جب ہم ایک دوسرے کو اغوا کرنا بلیک میل کرنا عزت تراج کرنا اگر ہماری طرف سے ہوا ہے وہ بھی غلط ہے اگر ہماری طرف سے کسی کا دروازہ توڑا گئے وہ بھی غلط ہے اگر ہماری طرف سے ہماری عقوبت میں رات کو کسی کو اٹھائے گئے وہ بھی غلط ہے لیکن آ جائے انسازی کے نام پہ جب پاکستانی لیڈرشیپ پاکستانی عوام کا مزاق اڑایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے سامنے ہمارا اچھا شرم سے شرم سار ہے کہ آج پاکستان میں آئین سازی کی بات ہوئی ہے ڈیپٹس پیکر صاحب اور آگا عوام خالی ہے بہت شکریہ پاکستان زندہ باد پاکستان کی جمہوریت پاکستان کے عوام شکریہ تھی اور عمران خان پہندہ باد